بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹوکوانٹو پانڈک آج میں جو دوستوں سے بات کروں گا وہ یہ ہے کہ جی کیا آپ کو اپنا کربار یا بزنس جس کو کہتے ہیں وہ کرنا چاہیے جا آپ پروفیشنل بنیں اور یہ جو بزنسز ہیں جو لوگ کر رہے ہیں اس کے اندر سروس پروائیڈ کرنی چاہیے جنہی آپ کے پاس سکل ہونی چاہیے پروفیشنل ہونا چاہیے آپ کو یا کہ آپ گورنمنٹ کی نوکری کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جی جو بزنس ہے جو اپنا لوگ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کے پاس زیادہ نوہ کے علاوہ دل گردہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ ضروری نہیں ہے جو بزنس آپ کرتے ہیں تو وہ پہلی دفعہ ہی آپ کو نفع دینے شروع کر دیتا ہے وہ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہوتے ہیں کہ جی پہلے ہٹی پھر چٹی اور پھر کھٹی یعنی سب سے پہلے آپ اپنی ایک دکان بناتے ہیں پھر اس میں آپ کو نقصان ہوتا ہے اور پھر بعد میں آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ نفع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ بزنس کرنے کے لیے یہ دو تین چیزیں یعنی سرمایہ اور دل گردہ نو ہاؤ اور یوں نو اس کو نقصان جو ہے اس کو برداشت کرنے کے آپ پہ حمد ہونے چاہیے تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں ہیں تو پھر دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کے پاس سکل ہوتی ہے جو کہ ان بزنس میں کہا وہ چھوٹا بزنس ہے یا بڑا بزنس ہے فیکٹریاں ہیں یا اس سے بھی ملٹی نیشنلز ہیں یوں اس کے اندر وہ سروس پروائیڈ کرتے ہیں وہ پروفیشنل ہوتے ہیں وہ انجینئرز ہوتے ہیں ٹکنالوجیسٹ ہوتے ہیں یوں مختلف ان کے پاس سکلز ہوتی ہیں کمپیوٹر سائنس کے لوگ ہوتے ہیں فینانس کے لوگ ہوتے ہیں میریمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں اور اس طریقے سے جنہوں بے شمار لوگ ہوتے ہیں تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کیپیبل ہوتے ہیں ان کے بعد ذہن ہوتا ہے اور انہوں نے اپنی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ اچھیب کیوئی ہوتی ہیں اور تیسائے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سلائٹی انورڈ لکنگ پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ بنینے والے لوگ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار سرکاری نوکری یہ کہا ہے تو یہ پکی نوکری ہے اس کے اندر سیکیورٹی ہے وہ نہ اتنا زیادہ انیشیٹیو نہیں لے سکتے وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یار اگر ہم کوئی بہت بڑی غلطی نہیں کریں گے اور اگر تھوڑا بہت بھی کام جو ہے وہ ہم ایوریج ٹیپ بھی کر لیں گے تو کم از کم ہماری جو مہینے کی نرخواہ ہے وہ چلتی رہے گی تو میں یہ کہوں گا کہ یہ تینوں ہی کام جو ہے وہ بہت اچھے ہیں اور اس میں سے کوئی بھی کام جو ہے وہ برا یا اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں باہر کی دنیا میں جو ویسٹن دنیا ہے تو اس کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنا بزنس کو جو پریفر کرتے ہیں اگر ان کے پاس پیشے ہیں تو وہ رسک لینا جانتے ہیں اور یوں نو لے بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی یوں نو ہم کسی نے کسی وقت جو ہے اس میں منافق کمائیں گے تو وہ ان کی پہلی پریارٹی ہوتی ہے اس کے بعد دوسرے لوگ وہ ہیں ان ملکوں میں جو جن کے پاس سکل ہوتی ہے اور وہ پروفیشنل ہوتے ہیں اور وہ سروس وہاں پر پروائیڈ کرتے ہیں اور پھر جو تیسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ سرکاری نوکری جو ہے اس کو پریفر کرتے ہیں تو لیکن جو ہماری جیسے ملک ہیں اس میں یہاں پہ زیادہ تر لوگ ہیں ان کی پہلے پریارٹی ہوتی ہے کہ پکی نوکری مل جائے سرکاری نوکری مل جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ باقی کام جائے وہ کریں گا اور جو پھر سرکاری نوکری نہیں کر سکتے تو وہ پھر ان دوسرے کاموں کی طرف آتے ہیں تو یہ تو ایک میں نے تمہید ماننی تھی اب میں جو بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ میں کوئی بہت بڑے بڑے بزنسز بغیرہ کی بات نہیں کر رہا لیکن میں بات کر رہا ہوں اپنے جو نوجوان لوگ ہیں اور ان کے پاس سکل ہے لیٹس اے کہ جی وہ اگر کمپیوٹر انجینئرز ہیں یا الیکٹریکل انجینئرز ہیں یا میکنیکل انجینئرز ہیں یا سیور انجینئرز ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں آپ انہوں نے میری بات جو ہے وہ بڑے گوھر سے سننی ہے اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں اور وہ بات ہے کہ جی کوئی بھی آپ مشین لے لیں خواہ وہ کمپیوٹر ہے خواہ وہ کرین ہے خواہ وہ گھر کے اندر مائٹروے وامن ہے خواہ آپ کا فین ہے خواہ آپ کا جو ہے ایر کنیشنر ہے خواہ آپ کا یہ اپنا کیا نام ہے یہ جو ٹیلیوین ہے یا آپ کا جو نو یہ جو پانی جو گرم کرتی ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ جو نو اس کا وہ جو نو وہ چیز ہے یا اس طریقے سے جو نو کوئی اور یو کن سے جیزر ہے یا کوئی اور کوئی چیز آپ لے لیتے ہیں جو نو شپ کے اندر ہے ہوای جہاد کے اندر ہے کار کے اندر ہے یہ ساری چیزوں میں یو نو ایک چیز جو ہے وہ کامل استعمال ہوتی ہے باقی چیز دو ہے جو کہ جس کو ہم کنٹرول کہتے ہیں یو نو کنٹرول سسٹم اب آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے اچھا یار یہ چیز جو آئی وہ ٹیوبلر زمانہ تھا اس کے اندر جو ہے وہ ہمین جو الیکٹرانک تو ہوتی تھی لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ٹیوبے استعمال ہوتی تھی جیسے کہ ریڈیو ہے یا مطلب ہے کہ باقی جتنے بھی جو ہوای جہاز ہیں یا مطلب ہے کہ جو باقی الیکٹرانک کی جو چیزیں ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ٹیوبے استعمال ہوتی تھی ٹھیک ہے ٹیلیویئن ہے تو اس کے بعد ایک زمانہ آیا تو انہوں نے کہا اچھا یار ان کو ٹرانسٹرائز کرنے شروعا جیسے ٹرانسٹر آگئے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا اچھا جی آپ ٹرانسٹر آگئے ہیں تو آپ ان کو ڈیکٹر اس کے اوپر ٹرانسفر کریں یعنی یا آپ ان کو ڈیکٹر میں کنورٹ کر لیں یا آپ ڈیکٹر کی جیسے ہیں جو ہے وہ پریفر کریں اسی طریقے سے جو کنٹرول ہیں ابھی آپ لوگ جانتے ہیں یہ جتنے بھی میں نے مطلب ہے آپ کو میں نے تو تھوڑے سے آپ کو بتایا ہے آپ اس طریقے سے یہ ہزاروں لاکھوں کوئی بھی مشین آپ لے لیتے ہیں تو اس کے اندر کنٹرول سسٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے نی تو وہ کنٹرول جو ہیں وہ اب جیسے جو ہے وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور جن لوگوں کو ابھی دیکھیں پرانے زمانے میں جیسے میں نے کل بھی پہلے بھی جو ویڈیو بنائی ہے تو اس کے اندر میں نے جیسے میکروپسسسر کا ذریقہ کیا اب اگر ان چیزوں کی آج آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو بہت پرانے ہو گئے ہیں نہیں بھائی کوئی بھی میکروپسسسر پرانا نہیں ہوا ہماری جو اپلیکیشنز ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں یوں وہ بڑھ گئی ہیں تو اس لیے وہ میکروپسسسر کی سپیڈ چونکہ کم تھی وہ اتنے ٹاسک جو ہے وہ سمیلی اس لیے نہیں کر سکتا یا اتنے ہیوٹ ٹاسک جو ہے ان کو ہیڈل نہیں کر سکتا لیکن وہ ایک کام تو کر سکتا ہے نا اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں ایمبینڈڈ سسٹم یعنی اسی سسٹم میں مثلا میکروویویو جو ہے جو آج کل لیٹس اے کہ ہم میکینیکل میں میکینیکل وہ استعمال ہوتے ہیں اس کو پر نمبر لگے ہوتے ہیں جی ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار نمبر پانچ نمبر ازنٹ اے یا یو کن سے یہ پنکہ ہے ہمارا یو فین ہے یا اسی ہے اسی میں تو چلو ابھی یو کن سے آگئے ہیں ہماری جو ریموٹ کنٹول ہے وہ ڈیچل ریموٹ کنٹول آگئے ہیں اور اسی طریقے سے باقی بھی جہاں پہ لیٹس اے کوئی موٹر ہے جہاں پہ آپ نے سپیڈ جو ہے وہ اپ ڈاؤن کرنی ہے اور وہ یو کن سے آپ میکنکل اس سے کرتے ہیں تو آپ وہ جو ایک چیز ہے جو پرانا ہے وہ ایک کام تو کر سکتا ہے تو اس کام کے اوپر وہ آپ کریں اور اس میں کچھ لوگ کہیں گے اچھا نہیں یہ تو جن کو کمپیوٹر آتا ہے یا جو انجینئرز ہیں وہ کریں تو میکنکل انجینئرز وہ تو نہیں پڑھتے نہیں بھئی آپ ٹیم بنائیں دو تین دوست مل جائیں میکنکل والا مل جائے کمپیوٹر والا مل جائے یہ ٹیم بنائے تین کی اور آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں موٹسیکل مارے کئی موٹسیکل اس میں چابی لگائی جاتی اور کیا جاتا پھر ماری جاتی لیکن کئی موٹسیکل ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بٹن پیس کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ گاڑیاں ہیں تو اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں مطلب ایک 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 سٹارٹر کرتے ہیں تو وہ آپ کی الیکٹرونکل ہو سکتی ہے وہ کنڈول کر سکتا ہے اس کے میڈیم انڈسٹری اور اس طرح کر میں نا اسمال کی بات کر رہا ہوں نا میڈیم کی بات کر رہا ہوں میں تو کارٹیج انڈسٹری کی بات کر رہا ٹھیک ہے نا جو کام آپ کو اس کے لیے کوئی زیادہ جگہ نہیں چاہیے آپ اپنے کسی کے گھر میں بھی آپ چھوٹا صاحب بیٹھ کے تو یہ کام جو ہے وہ میرا ایک دوست تو نہیں ہے لیکن مظلہ بھائی بھائی فکار ہے تو وہ کہتا ہے جی میں اپنے گھر کے اندر جو انڈر گاؤنڈ ہے وہ بنایا ہو ہے اور وہ میں لیبارٹری بنائی گیا اور وہ کہتا ہے کہ میرے آپ ہمیں جو ایک سپورٹ کر رہے ہمیں اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کا یہ ہونا چاہیے پہلے تو آپ سروے کریں کہ جو امیر لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں یا کیا چیزیں ان کو استعمال کرنی چاہیے کیونکہ پیسہ ہے آپ نے پیسہ جو ہے اس کو کھنے اپنی طرف ان کو چیزیں جو ہے وہ بنا کے و پروائیڈ کر کر اور وہ چیز جو ہے وہ کنٹرول سسٹم کریں ہے ہماری تو دیکھیں جی وہ استعمال کرتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ آپ کی کارے ہیں تو ایک ہوتی ہے کہ ہم تو گیر آسے لگاتے ہیں تو کچھ آٹوماتک کارے بھی ہیں بس چلا دی تو وہ بھی تو اس سس بنائے ہوا ہے تو اس طریقے سے باقی بے شمار چیز ہیں میں نے تو تھوڑی سی گنی ہے تو اس لیے اس طرف آپ توجہ دیں جو ہے اس کے اندر اور یہ میکنیکل ہے کمیوٹر ہے یا میڈیکل ہے یا کوئی اور جتنے بھی جنو جتنے بھی اور ہر چیز کے اندر جو ہے وہ کنٹرول سسٹم آپ کو نظر آئے گا اور اس کے اندر آپ میکرو اپسیسر جو ہے اس کو آپ استعمال کریں اور اس کی بیس کی اوپر جو آپ کریں اس سے لوگوں کو آسانی بھی ہوگی اور آپ لوگ جو ہیں آپ کو جاب ملے گی اور آپ بزنس وہ بھی چلے گا اور آپ اپنی زندگی اس کو آسان کر سکتے اور اس کے بعد آپ شروع ہو جائیں اور اس کے بعد برکت ڈالتا ہے جو شروع ہوتا ہے اس کے اندر برکت آتی ہے تو آج میں نے دوستوں سے یہ بات کریں تھی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو شیئر کریں لائک کریں ٹھیک ہے جی تو یہ میں صرف ایڈوکیشن کے لیے کرتا ہوں اور کوئی اس کا مقصد کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو خدا حافظ و السلام